آج صبح گروہ منتری نے جو کہا ہے کہ سرکار کے پاس کچھ چھپانے کے لیے نہیں ہے ادانی کے معاملے میں اگر چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جے پی سی کی مانگ سے کیوں بھاگ رہے ہیں جے پی سی کی مانگ سے نہ کیول بھاگ رہے ہیں پر اس کا ذکر بھی کرنا نہیں دیتے ہمیں سنسط میں لوگ سوا میں اور راجہ سوا میں آخر کب جے پی سی کی جانچ ہوگی آخر کب اڈانی کے جو کالے چٹھے ہیں وہ کب کھلیں گے کیونکہ لگاتار دیکھا جائے تو اڈانی کے کئی سارے کالے تھکانے بتائے جا رہے ہیں ہماشل پردیس میں ریٹ ڈالی گئی تھی جہاں بہت کچھ ملا تھا اور یہ دیکھنا واقعی ہے کہ کیا اور راجہ میں تھکانے ہیں نمسکر آپ کے ساتھ میں ہوں ریٹ ڈالی گئی تھی سواگت ہے آپ کا SPN 9 ڈیو جو میں درشکو آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے یہ قیاس لگایا جا رہا ہے کہ گوٹو مڈانی کے بہت سارے تھکانے ہیں کیونکہ یہاں پر میں نے ذکر کیا تھا ہماشل پردیس کہاں وہاں پر ایک ٹھکانہ نکلا اور ساتھ میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ کہنے کی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ گوٹو مڈانی شاید بہت ساری ایجنسیوں کو بھی چلاتے ہیں لیکن یہ بات صحیح ہے یا جھوٹ ہے اس پر کوئی بڑا خلاصہ ابھی تک نہیں ہو پایا ہے لیکن بپکش کی ایک ہی بانگ ہے جے پی سی کی جانچ دیکھیں اس ویڈیو کو جیسے میں جہرام رمیز پورا ذکر کرتے ہیں کہ جے پی سی کی جانچ آخر کیوں نہیں ہوتی ہے اور امیش شاہ کو بھی یہاں پر جواب دیتے ہو نظر آتے ہیں کہ آج صبح گروہ منتری نے جو کہا ہے کہ سرکار کے پاس کچھ چھپانے کے لیے نہیں ہے اڈانی کے معاملے میں اگر چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جے پی سی کی مانگ سے کیوں بھاگ رہے ہیں جے پی سی کی مانگ سے نہ کیول بھاگ رہے ہیں پر اس کا ذکر بھی کرنا نہیں دیتے ہمیں سنسط میں لوگ صبح میں اور راجہ صبح میں اور جو کوئی جب کوئی راہل جی نے لوگ صبح میں کھرگے جی نے راجہ صبح میں اور کئی ہمارے وقت دونوں صدنوں میں جب یہ معاملہ اٹھایا جے پی سی کا معاملہ ان کو ایک سپنج کیا گیا تو اگر چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو جے پی سی کی مانگ آپ سوکاریے ہیں جے پی سی میں تو بھاہمت ستہ پارٹی کی ہی ہوگی بی جے پی کی ہی ہوگی جے پی سی کو ایک سمیہ سیما دیجئے اور جے پی سی کو کہیے کہ جانج کرائیں اور جانج اڈانی کی ہونی چاہیے یہ جو سمیدھی کی بات چل رہی ہے کہ کس آدھار پر یہ سمیدھی بنائی جائے گی یاچی کا کیوں ڈالی گئی تھی سپریم کورٹ میں تاکہ ہندنبر کے خلاف جانج کیا جائے انیس سو انہتر میں ایک ہٹ گانا ہوا کرتا تھا ہندی فلموں میں بدن پر ستارے لپیٹے ہوئے آج تو بدن پر صرف ترنگا لپیٹے ہوئے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندنبر کی جانج کرائیں گے جانج تو اڈانی کی ہونی چاہیے اور سرکار اور اڈانی کے بیچ میں کیا رشتہ ہے اور کیا لاب پہنچایا گیا ہے اڈانی کو پچھلے دس سالوں میں اس پر جانج ہونی چاہیے اور وہ نشپکش جانج صرف جے پی سی کے مادیم سے ہی وہ پائے گا تو میں جانتا ہوں کئی لوگ چاہتے تھے کہ گرہ منتری کے بیان پر میں کچھ ٹپڑ نہیں دوں میں شروعات اسی سے کرنا چاہتا ہوں کانگریس پارٹی ہمیشہ میں کچھ چیزیں سپشٹ کرنا چاہتا ہوں کانگریس پارٹی ہمیشہ نجی نیویش کے پکش میں رہی ہے کانگریس پارٹی مانتی ہے کہ ہماری عرثک ترقی بھاری ماترہ میں نجی نیویش پر نربر ہوگا نجی نیویش کو پروچاہن دینے کی ضرورت ہے اس بجٹ میں تو ہے نہیں پر ہمیشہ ہم کہہ کر آ رہے ہیں کہ نجی نیویش ہی ایک ماتر انجن ہے ہمارے اگلے دس بیس سالوں عرثی ترقی جو ہم چاہتے ہیں وہ نجی نیویش کے ہی مادھیم سے ہو پائے گا تو نجی نیویش کے لیے پروچاہن دینا بہت ضروری ہے یہ ہمارا پہلا صدھانت ہے دوسری بات ہم ہمیشہ یہ کہہ کر آ رہے ہیں کہ ہم ادیم شلطہ کے پکش میں ہیں ادیم شلطہ کو اور بھی بڑا بہ دینے کی ضرورت ہے ادیم شلطہ سے نئے ادیوگ شروع ہوں گے نیا ویاپار کے دروازے کھولے جائیں گے یوبکوں کو روزگار ملے گا ادیم شلطہ ہی ایک راستہ ہے ہماری عارتھک ترقی کے لیے تیسرا ہمارا صدھانت یہ رہا ہے کہ ہم اندھ نجی کرن کے خلاف ہیں جس طریقے سے نجی کرن کیا جا رہا ہے ساروزینک سمپتی بیچے جا رہے ہیں اس کے ہم خلاف ہیں جو ساروزینک کمپنیاں جو پبلک سیکٹر کمپنیاں منافع میں چل رہے ہیں ان کو بھی بیچا جا رہا ہے اس لیے میں نے کہا اندھ نجی کرن کے خلاف ہیں نجی نویش کو پروچساہن دینا ضروری ہے پھر اس کا معنی یہ نہیں ہے کی پبلک سیکٹر بینک پبلک سیکٹر انشورنس کمپنیاں پبلک سیکٹر انفرسٹرکچر کو آپ بیچتے رہیں گے یہ کانگریس پارٹی بلکل اس کے خلاف ہے چوتھا صدھانت ہم ادھاری کرن میں وشواس رکھتے ہیں انیس سو اکیانوے میں جب منمون سنگھ جی ویتمنتری تھے ادھاری کرن کی شروعات ہوئی تھی ہم ادھاری کرن میں پورا وشواس رکھتے ہیں پر یہ ادھاری کرن وینیمیت منڈی کے آدھار پر ہونا چاہیے نیم ہونے چاہیے سنستائیں ہونی چاہیے اور یہ سنستاؤں کو سوتنتل روپ سے چلنے کا ادھکار ہونا چاہیے تاکہ یہ جو نیم بنایا جاتا ہے اس کو ایک نشپکش طریقے سے اور پاردشتہ سے یہ لاغو ہو سیبی ہو یا ریزر بینک ہو یا کامپیٹیشن کمیشن ہو یہ سب سنستائیں بہت مہتوپورن بھومی کا نبھاتی ہے اس ادھاری کرن کے جگت میں تو میں یہ چار پانچ سدھانت جو ہیں میں اس کو دھورانا چاہتا ہوں ہماری جو لڑائی آج ہے سرکار سے خاص طور سے پردان منتری سے وہ نجی نویش کے بارے میں نہیں ہے ادھیم شلطہ کے بارے میں نہیں ہے ہاں ساروجنک شیطر کو بیشنے کے بارے میں ضرور ہے سنستاؤں کو نشپکش بنانے میں اس کے بارے میں نہیں ہے ادھاری کرن کے بارے میں نہیں ہے پر ہم ضرور یہ کہیں گے کہ ہماری لڑائی مطر وادی پونجی پتی جو ہیں مطر وادی پونجی واد اس کو لے کر ہے اور یہ جو مثال ہے جو آج چرچہ میں ہے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر یہ مطر وادی پونجی واد کا ایک پرباوشالی مثال ہے جس طریقے سے ایک کمپنی کو پروچساہن دیے گئے ہیں پچھلے آٹھ دس سالوں میں جس طریقے سے یہ کمپنی نیجی کرن کو فائدہ نیجی کرن سے اس کو فائدہ پہنچایا گیا ہے خاص طور سے ہوای اڈے کی نیجی کرن بندرگاہوں کا نیجی کرن اور کئی کشتر ہیں جہاں صرف ایک ہی کمپنی کو فائدہ پہنچایا گیا ہے اس کے ہم خلاف ہیں ہم بار بار کہے ہیں اس سطر میں اور ہم کہتے رہیں گے پارلیمنٹ میں جب ہم واپس لوٹیں گے تیرا مارچ کو کہ جے پی سی کی مانگ کو لے کر کانگریس پارٹی اور سبھی ویپکش کی پارٹیاں ایک ہیں اور کوئی انکوائری انکوائری کرے گا وہ میں سمجھتا ہوں اسے یہ جو مول پرشن ہے کیسے فائدہ پہنچایا گیا اور کیا رشتیں ہیں سرکار اور اس کمپنی کے بیچ میں خاص طور سے پردان منتری اور اس پونجی پتی کے بیچ میں یہ صرف جے پی سی کے مادہم سے ہی ان سوالوں کو جواب ہم لے سکتے ہیں تو پارلیمنٹ ابھی تیرا مارچ تک جن کیا گیا ہے اور ابود پورو ہم نے دیکھا ہے ابود پورو طریقے سے جو بات ہم نے اٹھائے تھے لوگ سوا میں اور راجہ سوا میں اس کو ریکارڈ سے ہٹایا گیا ہے اور اڈانی کا نام کو بھی ایکسپنج کیا گیا ہے پردان منتری کی تو چھوڑیے اور میں نے صرف ایک ہی مانگ کی تھی راجہ سوا میں کہ جو الزام پردان منتری لگا رہے ہیں کانگریس پارٹی پر اس کا پرمان وہ راجہ سوا کے پٹل میں رکھیں اس کو بھی ایکسپنج کرا دیا گیا ہے ہم چپ نہیں رہیں گے ہمیں چپی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے دھمکی دے رہے ہیں ہم اس میں نہیں آئیں گے سوال اٹھاتے رہیں گے چھے تاریخ کو دیش بھر میں پردرشن ہوا کانگریس پارٹی سنگٹن کے اور سے سترہ تاریخ کو پورے دیش میں پریس کانفرنسز ہوں گے پچیس تیش جگہوں میں کانگریس پارٹی کے نیتہ پروکتہ جائیں گے اور اس کا محتو کیا کیوں کانگریس پارٹی بار بار اٹھاتی رہی ہے اس مدے کو پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر اور کیوں جے پی سی کی مانگ انیوار یہ ہے اس پر ہم اور بھی کچھ بولیں گے سترہ تاریخ کو پر آج میں یہ صرف کہنا چاہتا تھا کی جو لڑائی ہے جو ہم بات اٹھا رہے ہیں یہ نیجی نیویش سے سمبندت نہیں ہے آج ہمارے دیش میں قریب تین کروڑ پریوار ہیں جو شیر بازار میں پرتی بھاگی ہیں قریب تین کروڑ پریوار یہ چھوٹا آنکڑا نہیں ہے تین کروڑ پریوار ہیں جو شیر بازار میں پرتی بھاگی ہیں انویسٹر پروٹیکشن چاہتے ہیں اداری کرن چاہتے ہیں پر نیجی کرن نہیں چاہتے ہیں نیجی کرن کے بالکل ہم خلاف ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو سنستائیں ہیں جو بنائے گئے ہیں سے بھی پہلے سے ریزرف بینک تو ہی ہی ہے اور کئی ریگلیٹری باڈی ہیں الگ الگ شیطروں میں ان کو سوتنتر روپ سے ادھکار دیا جائے کہ وہ نشپکش طریقے سے وہ اپنا کام کریں انت میں میں یہ کہوں گا کہ آج صبح میں نے خود سیبی کے ادھیاکش اور ریزر بینک کے گورنر کو خط لکھا ہے اور ان سے یہ مانگ کی ہے کہ اس رانی معاملے پر وہ نشپکش جانچ کرائیں اور جو کچھ جانچ کرانے کی ضرورت ہے اور جو کارروائے ان کو کرنی ہے ان کو وہ کریں وہ ڈرے نہیں سرکار سے اور منتریوں سے اور پردان منتری سے تو دیکھا آپ نے اس ویڈیو کو اس ویڈیو کو دیکھنے کی بعد آپ کو پتا لگیا ہوگا کہ کس طریقے سے یہاں پر جائے رام رمیس وڑا کھلاسہ کرتے ہیں جائے رام رمیس یہی مانگ کرتے ہیں کہ جی پی سی کی جانچ ہونی چاہیے اور ساتھ میں کہیں نہ کہیں امیش شاہ کو جباب دیتے ہیں دیش کی پردان منتری کو گھینڈنے کا پریاس کیا جاتا ہے اور بپکشی ایک سوال بار بار پوچھ رہا ہے کہ اگر موڈی اڈانی بھائی بھائی نہیں ہے اگر کچھ دکھت پریشانی نہیں ہے تو آپ سامنے آئیے پریس کانفرنس کیجئے اور پریس کانفرنس میں یہ ساف کر دیجئے کہ کوئی ایسا رسطہ نہیں ہے یہ سب صرف بہانی باجی ہے صرف بطولی باجی کی جارہی ہے اس مدیو کو لے کر نہ ہی کوئی بیزے پی کا نیتا سامنے آ رہا ہے اور نہ ہی دیکھا جائے تو دیش کی پردان منتری آج کے لیے صرف اتنا ہی دیکھتے رہیے ایس پی ای نائن نیوز